اوم شانتی سنتے ہیں آج نو جولائی دو ہزار چوبیس کی ساکار مولی میٹھے بابا نے کہا میٹھے بچے سچے باپ کے ساتھ اندر باہر سچا بنو تب ہی دیوتا بن سکیں گے تم برامر ہی فرشتہ سو دیوتا بنتے ہو کیا کہتے بابا اگر ہم بچوں کو منوش سے دیوتا بننا ہے تو اس کے لیے بابا کے ساتھ پورا پورا سچا رہنا پڑے گا اندر سے بھی اور باہر سے بھی اور ابھی ہم جتنا اونچا برامر بنیں گے اتنا ہی سیشت فرشتہ بنیں گے اور اتنا ہی اونچ دیوتا بنیں گے کیونکہ برامر ہی فرشتہ سو دیوتا بنتے ہیں پریشن ہے آج کی مولی سے اس گیان کو سننے و دھار کرنے کا ادھکاری کون ہو سکتا ہے اس گیان کو سننے و دھار کرنے کا ادھکاری کون ہو سکتا ہے بابا نے اتر دیا جس نے آل راؤنڈ پاڑ بجایا ہے جس نے سب سے جاستی بھکتی کی ہے وہی گیان کو دھاڑ کرنے میں بہت دیکھے جائیں گے اونچ پت بھی وہی پائیں گے تم بچوں سے کوئی کوئی پوچھتے ہیں تم ساسروں کو نہیں مانتے ہو تو بولو جتنا ہم نے ساسر پڑے ہیں بھکتی کی ہے اتنا دنیا میں کوئی نہیں کرتا ہمیں اب بھکتی کا فل ملا ہے اس لیے بھکتی کی درکار نہیں تو پریشن تھا گیان کو سننے اور دھاڑ کرنے کا عدکاری کون ہو سکتا ہے تو بابا نے کہا جس نے پورے 84 جنموں میں آل راؤنڈ پاڑ بجایا ہے بھکتی بھی سب سے جاستی کی ہے وہی گیان بھی سب سے جاستی اٹھائیں گے بابا نے ایک بات اور شکھائی کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ ساسروں کو نہیں مانتے ہو تو کیا اتر دینا ہے بابا کہتے ایسا بولو ان کو کہ ہم نے جتنے ساسر پڑے ہیں اور بھکتی کی ہے اتنا دنیا میں کوئی نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کیونکہ ہم تریشر جنم کے بھکت ہیں واسطہ میں ان ساسروں کو لکھنے والی آتما ہے کون ہیں وہ تو ہم ہی آتما ہیں تو ہم نے تریشر جنموں میں خود بھی کتنا پڑا ہوگا تو ہم نے بھکتی بھی جاستی کی ہے یہ ساسر بھی جاستی پڑے ہیں پر اس جنم میں ہمیں ہماری بھکتی کا فل ملا ہے بابا ملے ہیں گیان ملا ہے اس لئے بھکتی کی درکار نہیں ہے اوم شانتی بیہت کا باپ بیہت کے بچوں کو بیٹھ سمجھاتے ہیں سبھی آتماوں کا باپ سبھی آتماوں کو سمجھاتے ہیں کیونکہ وہ سرب کا صدگتی داتا ہے جو بھی آتما ہیں جیو آتما ہی کہیں گے شریر نہیں ہے تو آتما دیکھ نہیں سکتی اینا آتما کو بھی کیا چاہیے کوئی نہ کوئی آرگنس چاہیے بل سکشم شریر ہو یا بہت ایک شریر ہو اینا آتما کو ورک کرنے کے لئے باڑی تو چاہیے بابا کہتے بھر ڈراما کی پلین انسر سورگی کی استحابنا باپ کر رہے ہیں پر انتو باپ کہتے ہیں میں سورگ کو دیکھتا نہیں ہوں دیکھو بابا کا پارٹ کتنا ونڈرفل ہے اینا جس کی سوہم استحابنا کرتے ہیں اس کو ہی بابا نہ تو دیکھتے ہیں نہ اس کو بھوکتے ہیں تو بابا کہتے ہیں پر انتو باپ کہتے ہیں میں سورگ کو دیکھتا نہیں ہوں جنوں کے لیے ہیں وہی دیکھ سکتے ہیں ارتھا جن کا پارٹ ہے جن کے لیے بابا بنا رہے ہیں وہی سورگر کو دیکھ سکتے ہیں تم کو پڑھا کر پھر میں تو کوئی سریر دھاڑ کرتا ہی نہیں ہوں تو بگر سریر دیکھ کیسے سکوں گا ایسے نہیں جہاں تہاں موجود ہو بابا کہتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں دنیا والے تو ایسا سوچتے ہیں بابا کہتے ہیں نہیں باب صرف دیکھتے ہیں تم بچوں کو وہ بھی سنگم پہ جن کو گل گل پھول بنا کر یاد کی آترہ سکھلاتے ہیں یوگ اکشر بھکتی کا ہے جیان دینے والا یہ گیان کا ساغر ہے ان کو ہی ستگرو کہا جاتا ہے ستگرو کا جو ٹائٹل ہے وہ کس کے لیے ہے بھگوان کے لیے ہے گیان ساغر کے لیے ہے بابا کہتے ہیں باقی سب ہیں گرو سچ بولنے والا سچ کھنڈ ستاپن کرنے والا وہی ہے بھارت سچ کھنڈ تھا وہاں سب دیوی دیوتاں نواز کرتے تھے آج سے پانچ ہزار سال پہلے اسی دھرنی پہ دیوی دیوتاں کا باز تھا جہاں آج پتے تاتمائیں پاڑ بجا رہی ہیں تم ابھی منوس سے دیوتا بن رہے ہو تو بچوں کو سمجھاتے ہیں سچے باپ کے ساتھ اندر باہر سچا بننا ہے پہلے تو قدم قدم پر جھوٹی تھا وہے سب چھوڑنا پڑے گا اگر سورگ میں اونچ پد پانا چاہتے ہو تو کہنا بابا کے بننے کے پہلے ہمارا جیون کیسا تھا کہنا جھوٹ سے بھرا ہوا تھا بابا کہتے ہیں ابھی وہ سب کو چھوڑنا پڑے گا بھل سورگ میں تو بہت جائیں گے پر انتو باپ کو جان کر بھی وکرموں کا وناش نہیں کیا تو سجائے کھا کر حساب کتاب چکتو کرنا پڑے گا پھر پد بھی بہت کم ملے گا کہنا سورگ میں جانے کا ہی صرف عدکاری نہیں بننا ہے سورگ میں اونچ پد پانے کا بھی ہمیں پورس آرد کرنا ہے کیونکہ سوہم بھگوان جب ہمیں بیٹھ کے پڑھائیں راجیوک سکھائیں راجہ بننے کی پڑھائیں اور پھر ہم پر جائے داس داسی بنیں تو یہ تو بابا کی محنت پر پانی فیڑنے جیسا ہے بابا کہتے ہیں راجدھانی استعاپن ہو رہی ہے پر ستم سنگم یک پر راجدھانی نہ تو ستیگ میں استعاپن ہو سکتی ہے نہ کل یک میں کیونکہ باب ستیگ اور کل یک میں نہیں آتے ہیں جب بابا آئیں تب ہی راجدھانی بنیں اس یک کو کہا جاتا ہے پر ستم کلیانکاری یک سہاری یکوں میں سب سے شیشت یک کونسا ہے پر ستم کلیانکاری یک جس کو کہتے ہیں وہ ہے سنگم یک اس میں ہی باپ آ کر سب کا کلیان کرتے ہیں کل یک کے بعد ستیگ آنا ہے اس لئے سنگم ہی جرور چاہیے باپ نے بتایا ہے یہ پتت پرانی دنیا ہے گائن بھی ہے دور دیس کا رہنے والا تو پرائے دیس میں اپنے بچے کہاں سے ملیں گے پرائے دیس میں پھر پرائے بچے ہی ملتے ہیں انہوں کو اچھی ریتی سمجھاتے ہیں میں کس میں پرویش کرتا ہوں جب بابا آتے ہیں تو ہم کس کی اولاد ہوتے ہیں اس وقت راوڑ کی بابا پھر ہمیں اپنا بنا کے پال نہ دے کے شکشائیں دے کے یہ نا ہی شریع اولاد بنا دیتے ہیں بابا کہتے ہیں اپنا بھی پرچے دیتے ہیں اور جس میں پرویش کرتا ہوں ان کو بھی سمجھاتا ہوں یہ تمہارا بہت جنموں کے انت کا جنم ہے کتنا کلیر ہے ابھی تم یہاں پرسارتی ہو سمپور پویتر نہیں سمپور پویتر کو فرشتہ کہا جاتا ہے سمپور پویتر بن جائیں گے تو یہ دھی چھوڑ جائے گی اور ہم سکشم شریر میں چلے جائیں گے فرشتے کا پار بجائیں گے تو بابا کہتے جو پویتر نہیں بنتے ان کو پتت ہی کہیں گے ارثہ جب تک ہم فرشتے نہیں بنے ہیں فرشتہ بننے کے بعد پھر دیوتا بنتے ہو سکشم بطن میں تم سمپور فرشتہ دیکھتے ہو انہوں کو فرشتہ کہا جاتا ہے تو باپ سمجھاتے ہیں بچے ایک الف کو ہی یاد کرنا ہے الف مانا بھابا ان کو اللہ بھی کہتے ہیں بچے سمجھ گئے ہیں باپ سے سرگ کا ورسہ ملتا ہے سرگ کیسے رچتے ہیں یاد کی آترہ اور گیان سے بھکتی میں گیان ہوتا نہیں گیان صرف ایک ہی باپ دیتے ہیں برامڑوں کو برامڑ چوٹی ہے نا ابھی تم برامڑ ہو پھر باجو لکھے لیں گے برامڑ دیوتا شتری ویش شودر اس کو کہا جاتا ہے ویرات روب ویرات روب کوئی برامہ وشنو سنکر کا نہیں کہیں گے اس میں چوٹی برامڑ تو ہے نہیں باپ برامہ تن میں آتے ہیں یہ تو کوئی جانتا ہی نہیں دنیا میں کسی کو پتہ نہیں ہے نہ ساسروں میں یہ بات لکھی ہے کہ بھگوان برامہ کا تن لیتے ہیں تو برامہ کو ہی بھگوان کہہ دیا ہے باپ کہتے ہیں برامڑ کل ہی شربتن پل ہے جبکہ باپ آ کر پڑھاتے ہیں باپ سودروں کو تو نہیں پڑھائیں گے نا برامڑوں کو ہی پڑھاتے ہیں پڑھانے میں بھی ٹائم لگتا ہے رازدھانی اسطاپن ہونی ہے تم اوش تے اوش پرسو تم بنو یعنی باوہ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے سنگم پہ رازدھانی اسطاپن کرنے میں باوہ کہتے ہیں نئی دنیا کون رچے گا باپ ہی رچے گا یا بھولو مت مایہ تم کو بھولاتی ہے ان کا تو دھندائی ہے گیان میں اتنا انٹرفیر نہیں کرتی ہے یاد میں ہی کرتی ہے آتما میں بہت کچڑا بھرا ہوا ہے کتنے جنموں کا تیشر جنموں کا وہ باپ کی یاد بگر صاف ہو نہ سکے یوگ اکشر سے بہت بچے موچتے ہیں کہتے بابا ہمارا یوگ نہیں لگتا واشتہ میں یوگ اکشر ان ہٹی یوگیوں کا ہے سنیاسی کہتے برحمت سے یوگ لگانا ہے اب برحمت ہوتا تو بہت بڑا لمبا چوڑا ہے جیسے آکاس میں اسٹارس دیکھنے میں آتے ہیں ویسے وہاں بھی چھوٹے چھوٹے اسٹارس مثل آتمائے ہیں وہ آسمان سے پار جہاں سورچاند کی روشنی نہیں ہے تو دیکھو کتنے چھوٹے چھوٹے راکٹ تم ہو ہے نا بابا ہم آتماؤں کو کیا کہہ رہے ہیں آج چھوٹے چھوٹے راکٹ تب بابا کہتے ہیں پہلے پہلے آتماؤں کا گیان دینا چاہیے وہ تو ایک بھگوان ہی دے سکتے ہیں ایسے نہیں سر بھگوان کو نہیں جانتے پرنتو آتماؤں کو بھی نہیں جانتے اتنی چھوٹی سی آتماؤں میں آتماؤں چوراسی کا چکر لگاتی ہی رہتی ہے یعنی کتنی چھوٹی سی آتماؤں یعنی ان آنکھوں سے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اور کتنا پاڑ بھرا ہوئے بابا کہتے ہیں یعنی چوراسی جنم کا چکر لگاتی ہے ہر پانچ ہزار ورس بعد یہ چکر فرتا ہی رہتا ہے یہ ڈاماؤں میں نوند ہے دنیا آویناشی ہے کبھی بیناس کو نہیں پاتی یعنی دنیا کا کبھی سمپورن بیناس نہیں ہوتا یعنی بھارت کھنڈ ہمیشہ ہی یعنی رہتا ہی ہے بابا کہتے ہیں وہ لوگ دکھاتے ہیں بڑی پھرلے ہوتی ہے پھر سی کشنگ اوٹھا چوستا ہوا پیپل کے پتے پر آتا ہے پرنتو ایسا کوئی ہوتا تھوڑی ہے یعنی تو اس کا بھائی بابا نے بھاوار سمجھایا ہے کہ جب سی کشنگ کا جنم ہوتا ہے تو بھارت کا جو نقشہ ہے وہ کیسا ہو جاتا ہے پیپل کے پتے کی طرف کیونکہ کوشٹل ایریہ سارے ڈوب جاتے ہیں سمندر میں یعنی تو بھارت کا جو چطر آج ہم دیکھتے ہیں وہ چطر ستیوگ میں نہیں ہوتا اس لیے پیپل کے پتے کی طرح ڈیجائن ہونے کی وجہ سے بھکتی میں سی کشنگ کو لکھ دیا ہے کہ پیپل کے پتے پر بیٹھ کے ہے واسطہ میں وہ بھارت بھومی کا چطر ہے تو بہا کہتے ہیں تو بے قائدی ہے مہا پلے کبھی ہوتی نہیں ایک دھرم کی ستاپنا اور ایک دھرم کا بیناس شلتا ہی رہتا ہے اس سمیں مکتین دھرم ہے یہ تو آسپیسیس سنگمی ہو گئے یہ نا پرسوتم سنگمی ہو گئے پرانی دنیا اور نئی دنیا میں رات دن کا فرق ہے کتنا فرق ہے آج کی دنیا اور ستیوگی دنیا میں آج کی دنیا میں وکار ہی وکار ہیں اور ستیوگ کتنی پاون دنیا ہے بابا کہتے ہیں کل نئی دنیا تھی آج پرانی ہے کل کی دنیا میں کیا تھا یا تم سمجھ سکتے ہو جو جس دھرم کا ہے وہ اس دھرم کی ہی استاپنا کرتے ہیں یعنی وہی پارڈ بجائیں گی پھر سے وہ تو صرف ایک آتے ہیں بہت نہیں ہوتے یعنی ایک دھرم پتا آتے ہیں پھر ان کے بعد فالورز آتے ہیں پھر دیرے دیرے بردی ہوتی جاتی ہے باپ کہتے ہیں تم بچوں کو کوئی تکلیف نہیں دیتا ہوں بچوں کو تکلیف کیسے دیں گے کوئی باپ اپنے بچوں کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے جب لوکی باپ نہیں دے سکتا تو پھر لوکی باپ وہ تو ہیں ہی سکھ داتا بابا کہتے ہیں کہتے ہیں میں تمہارا صدگتی داتا دکھرتا سکھ کرتا ہوں یاد بھی مجھے ایک کو کرتے ہیں بھکتی مارگ میں کیا کر دیا ہے کتنی گالیاں مجھے دیتے ہیں بابا کو سربیہ پی کہہ کے ٹھک کروٹر میں ڈال کے بابا کہتے ہیں کتنی گالیاں مجھے دیتے ہو کہتے ہیں گارڈج بن سشتی کا چکر بھی ایک ہی ہے ایسے نئی آقاس میں کوئی دنیا ہے بابا کہتے ہیں سشتی چکر بھی کہاں کے لیے ہے سشتی کے لیے ہے دھرتی کے لیے ہی گائن ہے یہی پہ کھیل چلتا ہے آتماؤں کا کھیل کسی دوسرے اسٹارس پہ نہیں چل سکتا دوسرے گرہ پہ نہیں چلتا اور دنیا کیا سوچتی ہے کہ دوسرے گرہوں پہ دوسرے اسٹارس پہ بھی دنیا ہے وہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں پر وہ ہماری طریقے سے نہیں ہے ان کو ایلینس بولتے ہیں پر بابا بولتے ہیں ایلینس کا کوئی اگجسٹنس نہیں ہے دنیا میں تو کسی نے ایک نے بات بول دی تو وہ کنسپٹ فیل جاتا ہے تو بابا کہتے ہیں ایسا ہے نہیں بھاگوان کو تو معلوم ہی ہے کہ دنیا کہاں پہ چلتی ہے کہاں پہ آتمائے پارڈ بجا رہی ہیں تو بابا کہتے ہیں اور کسی بھی اسٹارس میں اور کسی گرہ پہ کوئی دنیا نہیں ہے من اسے تو سمجھتے ہیں ایک ایک اسٹار میں سشٹی ہے نیچے بھی دنیا ہے جس کو پاتا لوگ بھی بولتے ہیں بھکتی مارک میں یہ سب بھکتی مارک کی باتیں اونچ تے اونچ بھاگوان ایک ہے کہتے بھی ہیں سارے سشٹی کی آتمائے تمہارے میں پھروئی ہوئی ہیں یہ جیسے مالا ہے ان کو بیحت کی رودر مالا بھی کہہ سکتے ہیں سوتر میں باندھی ہوئی ہے ہمشے بابا کے بچے ہیں بابا کے گلے کے ہار ہیں تو بابا کی مالا کیا کہلاتی ہے رودر مالا گاتے ہیں پرندو سمجھتے کچھ نہیں ہیں باپ آ کر سمجھاتے ہیں بچے میں تم کو جرہ بھی تکلیف نہیں دیتا ہوں یہ بھی بتایا ہے جنہوں نے پہلے پہلے بھکتی کی ہے وہی گیان میں تیکھے جائیں گے بھکتی جاستی کی ہے تو فل بھی ان کو جاستی ملنا چاہئے جنہوں نے جتنا بابا کو پکارا ہے ویسے ہی سنگم پہ ان کو پرابتیاں ہو رہی ہیں کہتے ہیں بھکتی کا فل بھگوان دیتے ہیں وہ ہے گیان کا ساغر تو جرور گیان سے ہی فل دیں گے بھکتی کے فل کا کس کو بھی پتا نہیں ہے بھکتی کا فل ہے گیان جس سے سرگ کا ورسہ سکھ ملتا ہے ایسے تو بھکتی مار کی گیتہ میں بھی لکھا ہوا ہے بھکتی کا فل ہے گیان پر کون سا گیان ہے اور اس گیان سے کیسے سرگ کا ورسہ ملتا ہے یہ کچھ پتا نہیں ہے بھکتی مارگ میں تو ویدوں اور ساستروں کی باتیں بھی کیا کہلاتی ہیں گیان ہے نا واسطہ میں وہ گیان نہیں ہے وہ تو بھکتی مارگ کی شامگری ہے ہے نا تو بابا کہتے ہیں بھکتی کا فل ہے گیان جس سے سرگ کا ورسہ سکھ ملتا ہے تو فل دیتے ہیں ارثات نرک واشی سے سرگ واسی بناتے ہیں ایک باب رابر کا بھی کس کو پتا نہیں ہے کہتے بھی ہیں پرانی دنیا ہے کب سے پرانی ہے وہ حساب نہیں لگا سکتے باپ ہے منوسششششی روپی جھاڑ کا بھیج روپ ست ہے وہ کبھی ویناس نہیں ہوتا ان کو الٹا جھاڑ کہتے ہیں باپ اوپر میں ہے آتما باپ کو اوپر دیکھ بلاتی ہیں شریر تو نہیں بلا سکتا یعنی آتما جب دکھی ہوتی ہیں تو ان کا ٹرینڈم دھیان کہا جاتا ہے اوپر کی طرف یعنی بابا کی طرف اس سمیں کوئی مندر مسجد گردوارا چرچ کوئی لوکک ہے نا بیکتی یاد نہیں آتا ہے جب اچانک کوئی بات ہوتی ہے تو اس سمیں کیا نکلتا ہے ہی اوپر والے یعنی ایشور ہی یاد آتا ہے تو بابا کہتے ہیں باپ اوپر میں ہے آتما باپ کو اوپر دیکھ بلاتی ہیں شریر تو نہیں بلا سکتا ہے کون بلائے گی آتما آتما تو ایک شریر سے نکل دوسرے میں چلی جاتی ہے آتما نہ گھٹتی ہے نا کبھی مرتیو کو پاتی ہے آتما کا سائز بھی ویسے ہی ہے آتما کی شنکھیا بھی وئی ہیں اور بابا کہتے ہیں آتما نہ تو کبھی مرتیو کو پاتی ہے یہ کھیل بنا ہوا ہے سارے کھیل کے آدیمت دند کا راج باپ نے بتایا ہے آستک بھی بنایا ہے یہ بھی بتایا ہے کہ ان لکشمی نرائن میں یہ گیان نہیں ہے دیوی دیوتاؤں کو بھی یہ گیان نہیں ہے وہاں تو آستک ناستک کا پتا ہی نہیں رہتا ہے سارے کانٹراشت تو کہاں پہ ہیں جب ہمیں دونوں پکش پتا ہیں کہ رابڑ راج میں کیا ہے اور رام راج میں کیا ہوتا ہے اس سمیں باپ ہی عرص سمجھاتے ہیں ناستک ان کو کہا جاتا ہے جو نہ باپ کو نہ رچنا کے آدیمت دند کو نہ ڈیوریشن کو جانتے ہیں اس سمیں تم آستک بنے ہو ہے نا بھکتی میں جو پوجہ پاٹ کرتے ہیں ان کو لوگ آستک بول دیتے ہیں اور باستو میں آستک کون جو بابا کو جانے ڈراما کے آدیمت دند کو جانے اس کی ڈیوریشن کو جانے بابا کہتے اس کو کہیں گے آستک بابا کہتے اس سمیں تم آستک بنے ہو وہاں یہ باتیں ہی نہیں ہیں کھیل ہے نا جو بات ایک سیکنڈ میں ہوتی ہوئے پھر دوسرے سیکنڈ میں نہیں ہوتی ہے نا ڈراما پھر پانچ سزار سال بعد ہی ریپیٹ ہوتا ہے بابا کہتے ایک پل دوسرے پل سے میچ نہیں کرتا ڈراما میں ٹک ٹک ہوتی رہتی ہے جو پاشت ہوا چکر فرتا جائے گا جیسے بائیسکوپ ہوتا ہے دو گھنٹے یا تین گھنٹے بعد پھر وہی بائیسکوپ ہو بہو ریپیٹ ہوگا ہے نا کوئی مووی دیکھتے ہیں ہم کتنی بار بھی مووی دیکھیں ہے نا اگر دو گھنٹے بعد جو سین ہے تو دو گھنٹے بعد جب پلے ہو کے آئے گی تو وہی سین ریپیٹ ہوگی تو بابا کہتے ہیں مکان آدھی توڑ ڈالتے ہیں پھر دیکھیں گے بنا ہوا ہے ہے نا جب مووی سٹارٹ کریں گے پھر مکان وہی دکھائی دیں گے پھر جب ٹوٹنے کا سین ہوگا تو ٹوٹا ہوا دکھائی دیں گے وہی ہو بہو ریپیٹ ہوتا ہے اس میں موجنے کی بات ہی نہیں یہ بھی ایسی مووی ہے بیہت کی مووی اس میں موجنے کی بات نہیں مکھ بات ہے آتماوں کا باپ پرماتما ہے آتما ہے پرماتما الگ رہے بہوکال کتنے سمیں الگ رہے پانچ ہزار سال جو شتیگ میں اترے الگ ہوتی ہیں یہاں آتی ہیں پارٹ بجانے تم پورے پانچ ہزار ورس الگ رہے ہو تم میٹھے بچوں کو آل راؤنڈ پارٹ ملا ہے اس لئے تم کو ہی سمجھاتے ہیں ہے نا جن کا چوراسی جنموں کا پارٹ ہے آل راؤنڈ پارٹ ہے بابا کہتے ہیں میں ان کو ہی سمجھاتا ہوں گیان کے بھی تم عدکاری ہو سب سے جاستی بھکتی جس نے کی ہے گیان میں بھی وہی تیکھے جائیں گے پد بھی اونچ پائیں گے ہے نا بھکتی کا کنیکسن ہے گیان کے ساتھ جتنی جاستی بھکتی اتنا اونچہ گیان ہے نا اور گیان کے دورہ جتنی اونچی پرابتی دعاپر میں پھر اتنی ہی اونچی بھکتی ہے نا تو واپس میں انٹرلنگڈ ہے بابا کہتے ہیں پہلے پہلے ایک شبابا کی بھکتی ہوتی ہے پھر دیوتاؤں کی پھر پانچ تتوں کی بھی بھکتی کرتے بیبچاری بن جاتے ہیں آج تو جیو جنتو پسو پکشیوں سب کی بھکتی ہونے لگ گئے ہیں ابھی بیہت کا باپ تم کو بیہت میں لے جاتے ہیں وہے پھر بیہت کے بھکتی کے اگیان میں لے جاتے ہیں یعنی دنیا میں یعنی باپ کہاں لے جاتے ہیں بیہت کے بھکتی کے اگیان میں اور بابا یعنی بیہت کے گیان میں لے جاتے ہیں اب باپ تم بچوں کو سمجھاتے ہیں اپنے کو آتما سمجھ مجھے ایک باپ کو یاد کرو پھر بھی یہاں سے باہر جانے سے مایہ بھولا دیتی ہے جیسے گرب میں پشا تاب کرتے ہیں ہم ایسے نہیں کریں گے باہر آنے سے بھول جاتے ہیں یہاں بھی ایسے ہیں باہر جانے سے ہی بھول جاتے ہیں یہ بھول اور ابل کا کھیل ہے بابا کہتے ہوئی تم باپ کے اڈاپٹڈ بچے بنے ہو شیو بابا ہے نا وہ ہے سب آتماؤں کا بیہت کا باپ باپ کتنا دور سے آتے ہیں کتنی دور سے آتے ہیں یہ نا وگیان کی یونٹ بھی کام نہیں آسکتی اس کو ماپنے کے لئے پرم دھام سے آئیں گے تو جرور بچوں کے لئے سوگات لے آئیں گے ہتیلی پر بہست سوگات میں لے آتے ہیں باپ کہتے ہیں سیکن میں سرگ کی بات سائی لو صرف باپ کو جانو سبھی آتماؤں کا باپ تو ہے نا کہتے ہیں میں تمہارا باپ ہوں میں کیسے آتا ہوں یا ابھی تم کو سمجھاتا ہوں مجھے رت تو جرور چاہیے کون سا رت پوچھ رہے ہیں بابا کوئی مہاتمہ کا تو نہیں لے سکتے منصرے کہتے ہیں تم برمہ کو بھگوان اور برمہ کو دیوتا کہتے ہو ارے ہم کہاں کہتے ہیں جھاڑ کے اوپر ایک دم انت میں کھڑے ہیں جبکہ جھاڑ سارا تمو پردھان ہے کلیو کے انت میں دیوتا کہاں سے آ سکتے ہیں تو بابا کہتے ہیں برمہ بھی وہاں کھڑا ہے تو بہت جنموں کے انت کا جنم ہوا نا بابا خود کہتے ہیں میرے بہت جنموں کے انت کے جنم میں جب وان پرستوستہ ہوتی ہے تب باب آئے ہیں یہ کون بول رہا ہے برمہ بابا جو آ کر دھندہ آدھی چھوڑایا ساٹھ ورس کے بعد منو سے بھگتی کرتے ہیں بھگوان سے ملنے کے لئے باب کہتے ہیں تم سب منو سے مت پر تھے ابھی بابا تمہیں سریمت دے رہے ہیں ساستر لکھنے والے بھی منو سے ہیں دیوتا ہے تو لکھتے نہیں نہ پڑھتے ہیں دیوتا ہے لکھتے پڑھتے نہیں کیونکہ ان کی میموری بہت سارپ ہے نہ تو وہ ساستر لکھنے کی ان کو جرورت ہے نہ پڑھنے کی جرورت ہے تباہ کہتے ہیں ستیوک میں ساستر ہوتے نہیں بھگتی ہی نہیں ہے ساستروں میں سب کرمکان لکھا ہوا ہے یہاں وہ بات نہیں ہے تم دیکھتے ہو بابا گیان دیتے ہیں بھگتی مارگ میں تو ہم نے ساستر بہت پڑھے ہیں کوئی پوچھے تم بے دو ساستروں آدھی کو نہیں مانتے ہو بولو جو بھی منشمات رہے ہیں ان سے زیادہ ہم مانتے ہیں جتنا دنیا میں کوئی نہیں مانتا شروع سے لے کر آپ یہ پچاری بھگتی ہم نے شروع کی ہے ابھی ہم کو گیان ملا ہے گیان سے صدگتی ہوتی ہے پھر ہم بھگتی کیوں کریں گے بھگتی کو کیا کریں گے باپ کہتے ہیں بچے تو باپ کتنا سمپل لیتی سمجھاتے ہیں میٹھے میٹھے بچے اپنے کو آتما نشے کرو میں آتما ہوں کہہ دیتے ہیں اللہ ہوں تم کو سکشہ ملتی ہے میں آتما ہوں باپ کا بچہ ہوں یہی مایہ گھڑی گھڑی بھولاتی ہے دے اپمانی ہونے سے الٹا کام ہوتا ہے جب بھی ہم دے اپمان میں آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وکرم جرور ہوتا ہے اب باپ کہتے بچے باپ کو بھولو مت ٹائم ویشٹ مت کرو اچھا میٹھے میٹھے سکھی لدے بچوں پرتی مات پتہ باپ تعدا کا روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو دلوہ جان شکوہ پریم سے نمستے 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 تھینکیو بابا لبیو بابا دھارنا کے لیے مکسار پہلا پوائنٹ رچیتہ اور رشنہ کے راج کو یہ تھات سمجھ آستک بننا ہے ڈراما کے گیان میں موجنا نہیں ہے اپنی بدھی کو حد سے نکال بے حد میں لے جانا ہے دوسرا پوائنٹ سکشم بطن واسی فرشتہ بننے کے لیے سمپور اور پویتر بننا ہے آتما میں جو کچڑا بھرا ہے اسے یاد کی بل سے نکال ساف کرنا ہے بابا نے آج وردان دیا ایشوری رس کا انبھو کر ایک رس ششتی میں رہنے والی سشت آتما بھو ایشوری رس کا انبھو کر ایک رس ششتی میں رہنے والی سشت آتما بھو بابا نے بشتار میں سمجھایا کہ جو بچے ایشوری رس کا انبھو کر لیتے ہیں ان کو دنیا کے سب رس پھیکے لگتے ہیں کیونکہ بابا کے پیار کا انبھو جس نے کر لیا اے نا اس کو پھر اور کسی کا بھی پیار کھیچ نہیں سکتا جب ہے ہی ایک رس میٹھا تو ایک ہی طرف اٹنسن جائے گا نا سہجی ایک طرف من لگ جاتا ہے محنت نہیں لگتی ہے باپ کا اشنے ہیں باپ کی مدد باپ کا ساتھ اور باپ دوارہ سرپراپتیاں سہجی ایک رس ششتی بنا دیتی ہیں ہے نا بابا کا پیار بابا کی مدد بابا کا ساتھ اور بابا سے جو سرپراپتیاں ہوتی ہیں اسے آتما کیسی ہو جاتی ہے ایک رس ایسی ایک رس ششتی میں اشتد رہنے والی آتما ہی ششت ہیں سلوگن میں بابا نے آج کہا کچڑے کو سما کر رتن دینا ہی ماشتر ساغر بننا ہے کچڑے کو سما کر رتن دینا ہی ماشتر ساغر بننا ہے ساغر کا کام کیا ہے اپنے اندر سارے کچڑے کو سما لینا اور رتن دینا بابا کہتے ہیں ایسی آپ کے پاس کتنی بھی ارتباتیں نیگیٹیب باتیں پرچندن کی باتیں پردسن کی باتیں آئیں گے پر آپ ان کو سما کر دوسروں کو صرف کیا دو رتن ہی دو مک سے آپ کی رتن ہی نکلی تو کیسی بھی نگیٹیب بات ہمارے پاس آئے اس کو ہمیں پوسٹیب میں کنورٹ کرنا ہے یہ ہے میٹھے بابا کی آج کی میٹھے میٹھے مہلی اوم شانتی